دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک ایسا کوڈ بتاؤں گا ایک ایسا میتڈ بتاؤں گا جس میں ایک کوڈ یوز ہوگا اس کوڈ کے مدد سے آپ کچھ ایسا کر سکتے ہو کہ کسی دوسرے موبائل کا سکرین آپ اپنے موبائل میں دیکھ سکو گے اگر آپ خود چاہے تو اپنی موبائل کا سکرین کسی دوسرے بندے کو آپ سینڈ کر سکو گے سینڈ کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے آپ اپنے موبائل کو یوز کرو گے اسی طریقے سے اس کے موبائل میں آپ کا سکرین دیکھے گا یا پھر دوستو دوسرے والے شخص کا جو موبائل ہے اس کا سکرین آپ اپنے موبائل میں دیکھ سکو گے یعنی مطلب یہ کہ دوسرے موبائل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا اس کے تو بہت سے پائدے ہیں مگر میں آپ کو ایک پائدہ بتا دیتا ہوں اگر آپ کا کوئی دوست ہے اور اس کے موبائل میں کچھ پرابلم ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا تو وہ آپ کو ایک ایک ایکسس دے گا اور آپ اپنے موبائل میں اس کا سکرین دیکھ سکو گے اور اس کا جو بھی پرابلم ہوگا وہ آپ سول کر سکو گے تو چلیے میں آپ کو پورا پروسس بتا دیتا ہوں اور چلتے ہیں اپنے انڈرائیٹ کی طرف مگر اس سے پہلے میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ابھی سسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکان کو بھی پریس کر لے تاکہ اس طریقے کا بیس ٹوڈیو آقوم ملتی رہے تو بینہ ٹائم ویس کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک اپلیکیشن کا یوز کرنے والے ہیں جس کا ڈاؤنلوڈنگ لنک پی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ ادھر سے بہت آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ پلی سٹور سے بھی بہت آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنا پلی سٹور اوپن کرنا پڑے گا اور سرچ بار میں ٹیپ کرنا پڑے گا انکوائر جو پہلے والے ریزلٹ آپ کو ملے گا آپ کو اسی کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پور پوائنٹ ٹو اس کا ریٹنگ ہے ون ملین اس کا ڈاؤنلوڈر ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ اپلیکیشن بہت بڑیا کام کرتا ہے تو یہ تو میں نے پہلے سے انسٹائل کیا ہوا ہے تو جسٹ یہاں پر میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد بہت ہی سیمپل سا اس کا انٹرپیس ہے آپ کو دو آپشن دیا جاتا ہے جس میں پہلا ہے شیئر دس انڈرائیڈ ٹو سی آنیدر یوزر جب آپ اس شیئر والے بٹن پر کلک کرو گے تو آپ کو ایک کوڈ دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے موبائل کا سکرین اپنے دوست کے ساتھ شیئر کر سکو گے اور یہاں پر جو دوسرا آپشن آپ کو دیا جاتا ہے سی اے شیئر انڈرائیڈ جب آپ اس ایکسس والے بٹن پر کلک کرو گے تو آپ لوگوں کو ایک آپشن مل جاتا ہے جس میں آپ کو ایک کوڈ انٹر کرنا پڑے گا جب آپ کا پرینڈ وہ کوڈ آپ کو بیت دے گا تو آپ اس کا موبائل کا سکرین آپ اپنے موبائل میں دیکھ سکو گے تو چلیے میں آپ کو اور بھی پروپ کے ساتھ دکھا رہتا ہوں اور سب سے پہلے میں شیئر والے بٹن پر کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک کوڈ دیا جاتا ہے جو آپ اس موبائل سے کپی کر کے اس دوسرے والے موبائل میں ایڈ کیجئے اور اس کے بعد آپ کا موبائل کا سکرین اس دوسرے والے موبائل میں دیکھے گا اور اگر آپ لوگ چاہے تو اس مائیک روپون بھی انیبل کرسکو گے میں سکرین ریکارڈنگ کی وجہ سے آپ لوگ کو پورا پراسس نہیں بتا سکا کیونکہ اس میں سکرین ریکارڈنگ کام نہیں کرتا مگر آپ لوگ اسی سٹیپس کو پالو کر کہ کسی بھی موبائل کا سکرین آپ اپنے موبائل میں دیکھ سکو گے اور میں نیکس ٹائم ٹرائی کروں گا کہ اس سے بہتر اپلیکیشن آپ لوگ کے لئے لے کروں جس سے آپ کسی بھی موبائل کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکو گے تو بس یار آج کے لئے بس اتنا ہی آئی ہو کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کا اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں بہت ہی جل اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ملتے ہیں